حاصل اور سے احتمام کریں نوہ وصول نائنٹ اللہ پر توقل اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین جیسا کہ کرنے کا حق ہے جیسا کہ کرنے کا حق ہے اس بات کو یاد رکھتے ہیں لیکن توقل کا بڑا بھدہ معنی ہمارے پاس لیا جاتا ہے ایسا بھدہ معنی کچھ محنت مت کرو تقدیر میں جو ہوں گا وہ ملے گا یہ بہت ہی بھدہ معنی ہے توقل کا تقدیر پر ایمان کا بہت ہی بھدیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی کیا فرماتے ہیں توقل کی تعلق سے آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو توقل کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رسک دیں گا جیسا کہ وہ پرندوں کو رسک دیتا ہے جو صبح کی وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں تم اللہ پر اگر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ضرور رسک دیں گا رسک ذہر سے بہتر جندگی کے لیے ضرور ہے رسک دیں گا کیسے دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے جو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ لوٹتے ہیں لیکن ہمارے پاس مانا کیا لے لیے کہ اللہ تعالی رسک دیں گا لیکن پرندے اپنے گھوصلوں سے نکلتے ہیں پرندے اپنے گھوصلوں میں بیٹ کے چونچ کھول کے نہیں پڑے رہتے کہ اللہ تعالی رسک دیں گا وہ کیا کرتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر لڑتے ہیں اب انسان پرندے کا عیسو تو نہیں اڑکے چلا گیا اور چک کے آگیا تو ہم بھی اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلیں نکلیں گھر بیٹھے نہ رہیں توقل کریں بھروسہ کریں یقین کریں اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو آپ کو جہاں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائیں گا اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچانا